بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز یہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وی گلہ بنانے کا بہت آسان طریقہ شیئر کرنے لگی ہیں جو آپ بغیر بکرم کے بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے شلٹ کا سب سے پہلے جو گلہ کٹنگ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے شلٹ پہ ہی کٹنگ کرنا ہے تو اپنے سائز کے حساب سے میں یہاں پر جو گلے کا نشانے میں وہ لگا لوں گی تو مجھے یہ ساتھ انچ کلائی میں گلہ چاہیے اور جو نیچے کو لمبائی میں گلہ چاہیے وہ بھی ساتھ انچ پہ ہے تو اس کو ہم وی شیپ دے دیں گے اس گلے کو ابھی ہم تھوڑا سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں کرنا ہے اس کی بورڈر پٹی کا استعمال اس کے ساتھ میں نے یہ گلہ بنانا ہے اس کو دونوں طرف سے اس طرح سے اس کے کناروں کو فولڈ کر لیا ہے اور جو ڈیزائن میں جو اوپر لے کے آنا ہے وہ ڈیزائن میں نے تھوڑا سا یعنی کہ کم رکھا ہے اور جو فولڈنگ والا حصہ اور جو نیچے کی طرف رکھنا ہے اس کو میں نے ایسے بڑھا کے رکھا ہے اس طرح سے یعنی اس کپڑے کو تھوڑا سا آدھے پیر کے فاصلے تک میں نے اس کو بڑھا کے رکھنا ہے یہ اس طرح سے ابھی میں نے جو کرنا ہے اس پٹی کا سینٹر بنا لینا ہے سینٹر بنا لینے کے بعد آپ یہاں سے اوپر کی طرف ہم دو انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو یہ سائڈوں سے کپڑا فولڈ کیا ہوا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے ہم نے سیدھا اوپر کی طرف نشان لگا لینا ہے اور وی بنا لینا ہے اس طرح سے ہم نے وی بنا لیا ہے اسی نشان کے اوپر اب ہم سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جو نشان ہم نے لگائے تھے اب ہم نے ان نشانوں سے اندر کی طرف ہم نے اس کو کپڑے کو کٹنگ کر دینا ہے تقریباً دو پوائنٹ یا آدھے ہیچ کا جتنا بھی آپ کٹنگ میں ایک حق رکھیں اس حصہ آپ سے رکھتے ہوئے ہم نے اس کپڑے کو یہاں سے نکال لینا ہے اور پھر اس کو ہم اس طرح سے کر لیں گے اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے آئرن کر لیں گے تاکہ یہ کپڑا اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے ریس کر لیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پٹی اور ایک پٹی تھوڑی کام رکھنی ہے تو اوپر والی پٹی کم ہے اور جو نیچے آئے گی وہ بڑھا کے میں نے رکھی ہے تو اب ہم نے اس کپڑے کو لے لینا ہے گلے والے کو جس پہ ہم نے گلہ بنانا ہے تو اس پہ ہم نے گلہ سیٹ کرنا ہے تو جو یہ نشان ہم نے شروع میں لگایا تھے یہ ہمارے تیار گلے کے نشان ہے تو جو اس گلے کی جو ہم نے تیار کی ہوئی ہے یہ اس کی نوک ہم نے اس کی نوک کے برابر کرنی ہے جو شروع میں ہم نے نشان لگایا تھا اور اس کو جو یہ ساڑھے تین کا نشان لگایا تھا یہاں پر برابر کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساسس نشان لگا لینے ہیں جس شیب میں یہ وی آرہی اسی طرح سے ہم اس پہ یہ نشان لگا لیں گے لیکن یہ نشان ہمارے ایکسٹرا ہیں کٹنگ ہم ان نشانوں پہ نہیں کریں گے یہ نشان لگا لینے کے بعد اب ہم جو کٹنگ کریں گے وہ ہم آدھائنچ اندر کی طرف کریں گے یہ اس طرح سے جو نشان لگایا ہے اس سے اندر کی طرف ہم آدھائنچ مزید نشان لگا لیں گے کٹنگ کا جو نشان ہم نے لگایا تھا اس پہ ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا کھول لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی نوک کو یہاں پر برابر کرنا ہے اور جو ایکسٹرا کپڑا دونوں طرف سے آرہا ہے یہ دیکھیں کیونکہ میں نے یہ شروع میں جب پٹی لی تھی اس وقت اس کی لمبائی 20 انچ کی تو اب میں اس کو یہاں سے جو برابر کر کے یہاں سے اس کو ایکسٹرا کپڑے کو کٹنگ کر لوں گی اب ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے سٹیچ کرنے کے لئے ہم یہ کریں گے کہ اس پٹی کو اس طرح سے کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد اسی طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو سلائی کی مدد سے فکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر نوک بھی برابر آ جائے گی پھر اس طرف کو گھوما کر یہ سلائی بھی ہم کور کر لیں گے یہ جگہ کے ہم نے یہ گلہ تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اپنے جگہ پر کتنی فنشنگ کے ساتھ سٹ ہو چکا ہے میں نے گلے کو یہاں سے لگانا شروع کیا ہے اگر آپ لگا رہے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم یا ایشو آ رہا ہے نہیں سٹ ہو پا رہا تو آپ اس کی نوک سے بھی گلے کو لگانا شروع پر سکتے ہیں یہاں سے سلائی لگانا شروع کریں گے اور انٹ پر یہاں تک لے آئیں گے اور پھر وہاں سے نکال کے پھر دوبارہ یہاں سے یہ سلائی لگانا شروع کر دیں گے دیکھیں یہ فنشنگ کے ساتھ اس لئے میں نے یہ ایک پٹی کو بڑھا کے رکھا تھا جو نیچے والی تھی اور جو اوپر کی طرف آئی تھی اس کو میں نے تھوڑا کم رکھا تھا یہ برابر اس کے آگے اور یہ اس طرح سے بڑھ کر اس طرح سے یہ سلائی لگ چکی ہے دونہ طرف سے یہ دیکھیں بورڈر پٹی کے ساتھ بھی گلے کو بنانا انتہائی آسان ہے